اسلام علیکم دوستو اس سبت میں موجود ہوں اپنے ہی مادر علمی میں یہ انیس سو پانچ میں خائم ہوئی تھی اس کا نام پورا ہے گورنمنٹ ہائی سکول جہلم میں نے ہی اس سکول سے میٹرک کیا تھا اور چند دنوں پہلے ایک وبا پھیلی ہے پتہنی پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے یا کس نے ایک عجیب سا صرفت کیا ہے اور ایک عجیب شوشت چھوڑا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا ان بچوں کا ان غریب والدین کا جو ان سکولوں میں اپنی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنا خواب پورا کرتے ہیں لیکن اب یہ ایک عجیب سی بیچینی پیدا ہو گئی ہے اور اس بیچینی کو ختم کرنے کے لیے تمام اسازہ مختلف سکولوں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے اسازہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھیں ظلم کے یہ زابتے ہم نہیں بانتے اسکولوں کی نجکاری نامنزور ظلم کے یہ زابتے ہم نہیں بانتے تو دوستو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک نقصان ہو جائے گا ان بچوں کا جو تعلیم سلسلہ دیکھیں ہیں کہ یہاں پہ منقطع ہے اسی طرح گورمنٹ سکول دوسرے ہیں میں انشاءاللہ وہاں بھی چکر لگاؤں گا یہ وہ اس پورے ڈسٹرک کا پہلا سکول ہے جو قائم ہوا تھا اور آس پاس کے تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور اسی سکول سے تعلیم حاصل کر کے وہ بڑے بڑے عدو پر پہنچے ہیں ایک مثال چھوٹی سی میں دے دوں چیز ڈسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب اسی سکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آج اللہ تعالی نے انہوں نے اس مقام پر پہنچایا کہ گورمنٹ سکول میں پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک عالی مقام حاصل کیا میری عرباب اختیار سے ایک گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کو پرائیوٹ آئیز نہ کیا جائے اور بلکہ ان لوگوں کے پینشنز کو اور ان کے تنخواہوں کو اتنا بہتر کریں کہ پرائیوٹ سکول سے زیادہ بہتر ریزلٹ دیں عامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان